شیح عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ایک روز نین کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو رادو وضائح بھی چھوڑ گئے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورہ تلکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں جس کی پاؤں کی جوتیاں تک تسبیمی مشہول ہیں کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر میں تیری طلب میں ہوں اس کے بعد اس نے چند شوکیاں شیر پڑھے یہ خواب سے اٹھے اور پھر قسم کھائی کہ رات کو نہیں سونگا کہتے ہیں کہ چالیس برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی شیح مزر سادی ایک بزرگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عشق و شوق میں ساٹھ برس تک روتے رہے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک نہر ہے جس میں خالص مشک برا ہوا ہے اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونوں کی شاہو والے لہ لہا رہے ہیں اور وہاں چند نعمر لڑکیاں پکار پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشہول ہیں انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہوں انہوں نے دو شیر بڑھے جن کا مطلب یہ تھا ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مراجات کرتے رہتے ہیں تو ان واقعات سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے ذکرہ اذکاری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور نماز روزہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کی ذات کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کے مسائل ہد بہد حل ہو جاتے ہیں اگر کسی انسان کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو اسے صرف و صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی میری دعائی پوری نہیں ہوتی میرے عمال بد ہے میں کیا کروں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان عید کا چاند دیکھ کے سور فاتحہ کی تلاوت کرے اور جو بھی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رب نہیں کرتا کیونکہ عید کا چاند مومن کے لئے ایک خوشی کی نشانی ہے اللہ تعالی نے عید کا چاند کو زمین والوں کے لئے نعمت بنا کے بیجا جو انسان عید کا چاند دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی رت نہیں کرتا تو اس شخص نے کہا یا علی اگر کوئی انسان عید کا چاند دیکھ نہ پائے تو وہ کیا کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس وقت وہ عید کے چاند نظر آنے کی خبر سنے تو اس وقت فوراں سور فاتحہ پڑھ کے دعا مانگی یقیناً اللہ وہ دعا کبول کرے گا وہ دعا کبول کرے گا وہ دعا کبول کرے گا موسیقی